السلام علیکم ویلکم ٹو اینا در ویلوگ کافی دن بعد ویلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی دوسرا یہ کہ لانچنگ تھی اوور سائزڈ کارٹ سیٹس کی آپ لوگوں نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی اگر انسٹرگرام فالو کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ سے تینکیو سو مچ آپ لوگوں کا رسپونس پہ بہت اچھا ہے تینکیو سو مچ فور یور رسپونس اور کوشش میں یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ کے لیے ایسی چیز کوئی نہ کوئی ڈیزائن کرتی رہوں تاکہ جو آپ کی نیٹس ہیں ان کو پورا کیا جا سکے کیونکہ ایسی چیز بنانا چاہتی ہوں جو کہ عام بندہ ایک عام لڑکی بھی اسے ریلیٹ کر سکے اس کو یوز کر سکے اس کو پہن سکے اس کو انچوائے کر سکے تو آپ لوگ اپنے سجیشنز مجھے ضرور دیا کریں یہ ہمارا پیٹ ہے جی سموکی اس کو بہت عادت ہے پیار لینے کی تو یہ آ کر دیکھنے لگیا کہ جی مجھے پیار کریں اچھا جی آج میں نے ابایا پینا ہوا یہ اپر ابایا ہے اور میں جا رہی ہوں آوٹلیٹ پہ کیونکہ جو میرا آیا تھا یہ اوور سائز سٹاک یہ میں نے سارا آوٹلیٹ پہ اس کو بھی دیا ہے ہماری جو سٹاف ہے تو ہم پہنچ گئے ہیں جی آوٹلیٹ کیونکہ کچھ آن لائن آپ کو پتہ کام ہے یہ بٹ میرا فیزیکل آوٹلیٹ بھی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ بہت یوج ورائیٹی ہر چیز کو ملے گی یہاں ہی ہوں تو ایک پارسل میرا ویٹ کر رہا تھا مجھے ایک بڑا سائز کا بیک چاہیئے تھا جس کے اندر میں لیپ ٹوپ کو گئرہ بھی ڈال سکوں یہ مجھے بیک اچھا لگا تھا اس کی مجرمنٹس ایکچولی تھوڑی بڑی تھی تو میں نے اس کو آرڈر کیا مگر جب میں نے اس کو کھولا تو مجھے کافی مایوسی ہوئی ہے تو میں نے بھی اس کو وہیں دیکھا تھا اس لیے اس کو آرڈر کر دیا خیر یہ اس کے اندر سے ایک یہ نکلا ہے کروس پاڈی بیک اور اس کے ساتھ اس کے اندر سے ایک پاؤچ نکلا تھا کوارٹی اس کی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے آگے بھی آپ لوگ دیکھیں گے اس کی ڈیٹیل تو خیر یہ جناب ہم اپنے جو کارٹ سیٹس ہیں اوور سائزد ان کو ہم سیٹ کر رہے ہوں اور میں اپنے سراف کو گائیڈ کر رہی ہوں کہ اس نے اس کو کیسے ڈسپلے کرنا ہے ساری گائیڈ لائنز اس کو میں نے دی آج تو بھی کچھ خراب ہے نزلہ وغیرہ ہوا ہوا ہے تو باقی جتنا بھی سٹاک تھا وہ انٹر کرتی ہے سارا کچھ یہی ڈیل کر رہی ہوتی ہے تو اس کو اچھا سا گائیڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا میں نے کچھ اور چیزوں کا انسپیکشن کیا وزٹ کیا آٹلیٹ پہ اور اس کے بعد جناب آپ لوگ میرا جو آبایا ہے یہ دیکھیں یہ جو اپر ہے نا یہ بہت ہی سمارٹ لوگ دے رہے اور میں نے بھی نیچے سے یہ کواڈ سیٹی پہنا ہوا ہے اور میں نے اوپر سے اس کو نکلتے ہوئے یہ اپر گاؤن جو ہے نا وہ پہن لیا ہے بہت ایزی رہتا ہے پہلے مجھے نہیں اچھا لگتا تھا مگر اب پتہ نہیں کیوں اچھا لگنے لگ گیا کہ میں بھی بایا یا اپر کوئی بڑے سائز کا ویر کروں اچھا جناب آفس جانے کی تیاری ہو رہی تھی تو بیگ میں نے سوچا کہ اس کو چینج کیا جائے تو یہ جو بیگ ہے نا اس کو دیکھ کے بڑی میں یہ دیکھیں اس کا کوالیٹی چیک کریں اس کے اوپر نا یہ بلکل ہی رف اس کے ایجز تھے اور سب سے بڑی بات جو اس ویڈیو میں میں نہیں دکھا سکی اس کی زپ بہت خراب ہے اور یہ بند بھی نہیں ہوتا بیچ میں پڑا پڑا کھول جاتا ہے اور پھر اس کے زپ ٹوٹ گیا اس کا وہ ٹوٹ گیا بٹن خیر یہ تھوڑے بڑے سائز کا تھا اس میں میرا لیپٹوپ بھی آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ میری جو باقی اسیسریز تھی میرے پاؤچز وغیرہ تھے وہ بھی آ گیا آئی ہوپ کہ اس کی جو بیلٹس ہیں نا یہ جلدی ٹوٹ نہ جائیں ویٹ میں نے بہت زیادہ نہیں کیا ایک ڈائری اور کچھ پورنی اور کیچر جو بھی ڈیلی یوز کی چیزیں اب آئی کیری کرتے ہو تو وہ سارا کچھ گیا اس بیگ میں اور ویٹ تو اس کا کافی ہو گیا تھا مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ بہت جلدی ٹوٹ جائے گا تو آفیس جانے کے لئے بھی آج میں نے کورٹ سیٹی پینا ہوا تھا کہ میں نے اس کو کیمونو نیٹ کیمونو کے ساتھ کیری کیا تاکہ تھوڑی سی اس کی فارمل لک آ سکے تو یہ اس کی کیمونو کے ساتھ ہے فائنل لک آج میں شوٹ ایک اور بھی کر رہی تھی جس میں یہ یالو شرٹس ہیں تو جناب اس کا شوٹ دیکھنے کے لئے فالو میو آن مائی انسٹرگرام